الحمدللہ والمنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین زل بینت والجنت وعلا آلہما وآصحابہما الذین هم فازو بالنفس المطمئنہ اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ خَبْلِكُمْ لَا أَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَدَقَ اللَّهُ الْعَذِينَ مُعزز ناظرین مَاہِ رَمْضَان کہ جب تذکرہ ہوتا ہے تو بڑوں کی تو کیا کہتے ہیں آپ کسی بچے سے پوچھیں وہ اپنے دل کا حال کھل کر آپ کے سامنے بیان کرے گا کہ جب رجب کا چاند نظر آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فضا میں نور بکھرنا شروع ہوا گویا کہ چاند رمضان کا رجب میں نظر آیا ہے اور آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انوار کی رونق بکھر رہا ہے شابان آتے آتے لوگوں کے دلوں میں جوش اور استراب بڑھ جاتا ہے اس طرح کہ وہ بیچین ہوتے ہیں کہ کب چاند نظر آئے گا بچے بڑے بوڑھے سبھی اپنے اپنے طور پر ماہ رمضان کے استقبال کی تیاری میں لگ جاتے ہیں کوئی گھروں میں رمضان کے لیے ماحول تیار کرنے میں لگ جاتے ہیں تو کوئی بچے بڑے بوڑھے جس کو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے مسجدوں میں جا کر رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کرتے ہیں صفے دھلتی ہیں صفے سکتی ہیں مسجد کو رنگ ہوتا ہے میناروں کو رنگ ہوتا ہے درو دیوار کو رنگ ہوتا ہے روشنی کی جاتی ہے مسجدیں دھلتی ہیں یہ ایک ایسا ماحول ہے کہ گویا عید الفطر ایک دن نہیں بلکہ رجب کا چاند نظر آنے سے لے کر شوال کا چاند نظر آنے تک عید الفطر مسلسل جاری ہے ایسا ماحول ہوتا ہے رمضان کا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں وہ محبت رکھی ہے وہ انس رکھا ہے وہ جذبہ رکھا ہے کہ ہر مسلمان ہر مومن اس مہینے سے اس خدر محبت کرتا ہے کہ اس مہینے کے گزرنے کے بعد سال تمام پھر رمضان کے آنے کا انتظار کرتا رہتا ہے گرمی کی شدد بھوک کا استراب پانی کی طلب پیاس مہوٹوں اور مو کا سوکھنا انسان کے دلوں میں خوف اور رنج اور ملال نہیں پیدا کرتا بلکہ انسان کے دل میں اور شوق بڑھاتا ہے اور لوگوں کا شوق بڑھتا ہے چھ سال سات سال کی عمر کے بچوں سے لے کر ستر سال اسی سال نووت سال کے بوڑھوں تک سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزے رکھنے میں پیچھے نہیں ہٹتے ان ساری مشکلات سے گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ihr bene Takواد کی ایران Policy بنا چیزیں گزرنے مکنے شک moderation دو شروع ou پیچھے کرنے کے لیے اگر تیارien کے لیے کی بیدید مصانکہ پیچھے کے بند axob 깨�یے روزے نبید تبارک و تعالیٰ gets impressed by them, accepts their deeds, accepts their practices اور اللہ کی انہیں خوشنودی حاصل ہو جائے اس مہینے کی برکتیں اور محبتیں بے شمار ہیں بے شمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ارشاد فرمایا کتب علیکم السیام کہ تمہارے لئے روزے لکھ دئیے گئے ہیں یعنی تم پر لازم کر دئیے گئے فرض کر دئیے گئے کما کتب علی لذینا من قبلکم جس طرح کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر لکھ دئیے گئے تھے یعنی لازم اور فرض کر دئیے گئے لعلکم تتقون اس لیے کہ تم تخوے والے ہو جاؤ پھر یہ لفظ تخوہ ایک بار پھر پلٹ کر آیا آپ دیکھئے کہ کلام مبین میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے ہدلی المتقین کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لئے جو تخوے والے ہیں ان لوگوں کے لئے جو تخوے کو اختیار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ روزے رکھنا تم کو تخوے والا بناتا ہے تو گویا جس کو قرآن مجید سے استفادہ کرنا ہے دین اسلام سے استفادہ کرنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزوں کا شوق پیدا کریں نہ صرف رمضان کے روزے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال تمام پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھا آپ کو روزہ رکھنا بڑا عزیز تھا یومِ آشورہ اور اس کے پہلے یاباد کے ایک دن کے دو روزے رکھے زلحجہ کے دس روزے رکھے یہ جو روزوں کا رکھنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عزیز تھا بہت زیادہ عزیز تھا کیونکہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دی کہ تاکہ تم تخوے والے بن جاؤ تو اگر کسی شخص کو تخوے والا بننا ہے اگر کسی انسان کو تخوہ اختیار کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کھانے کے نہ کھانے کا جو معاملہ ہے روزہ رکھنا کیا ہے روزہ رکھنا کیا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بہترین پکوان کر کے بڑی تیاری کے ساتھ سہری کرنی چاہیے اور بہترین انتظامات کے ساتھ افطار کرنا چاہیے رات تمام کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ پھر فجر کا وقت آئے اور پھر فجر کے وقت میں پھر دوبارہ کھانا چاہیے لیکن میرے بھائیوں دوستوں اور عزیزوں رمضان میں روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھوکے رہیں آپ پیاسے رہیں بھوک اور پیاس کیا کرتی ہے بھوک اور پیاس کیا کرتی ہے اگر سائنٹ سے آپ یہ پوچھیں گے تو ویٹ مینجمنٹ کی جو دیفرن تیرپیز آج جو مرویج ہیں تیرپیز which are actively used around the world and what people are adopting these days and what most of the nutrition nutritionists and doctors are advising people is keto diet keto diet is the kind of a diet where people do not eat out of a small window of eating یعنی ایک چھوٹے سے وقفے سے دو وقت کا کھانا چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے یا چھے گھنٹے کے انٹرول میں دو وقت کا کھانا کھانے اور اس کے بعد کا جو طویل وقت ہے اس وقت میں نہ کھائیں اس نہ کھانے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ باڈی ڈی ٹاکسی فائی ہوتی ہے اور باڈی نے آپ کے بے ہدا کھانوں کو کا جو ڈاکزن اپنے اندر اکیومیلیٹ کیا ہوا ہے وہ سارے کے سارے ڈاکزین کنزیوم ہوکے جسم انہیں کرتا ہے اور آپ کی باڈی ڈی ٹاکسی فائی ہوکے ایک نئی حیات پاتی ہے سیلیونار لیول پہ آپ کی باڈی ریجووینیٹ ہو جاتی ہے ایک نئی تازگی اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کو دیتا ہے یہ ہوئی بات جسم کے رینوویشن کی یا اس کے دوبارہ ترو تازہ ہو جانے کی لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا انسان کو زکی بناتا ہے یعنی انسان کو انسان سے اس کی برائیوں کو دور کرتا ہے روزہ رکھنا انسان سے اس کی برائیوں کو دور کرتا ہے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ روزہ مومنوں کے لئے برائیوں کی ڈھال ہے برائیوں سے ڈھال ہے کہ روزہ برائیوں کو آپ کے خریب آنے نہیں دیتا اور اس سے جو بڑا کام ہوتا ہے وہ تسکیہ نقص ہوتا ہے کھانا انسان کے اندر نقص کو ابھارتا ہے اور بھوکا رہنا اس حیوانی صفت کو دباتا ہے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزوں کا رکھنا انسان کی شہوانی خواہشات کو دبا دیتا ہے یہ ایسا ہے کہ انسان خصی کرا لے اس میں ایسی تاثیر ہے تو وہ جو نقصیاتی وہ جو نقصانی شہوانی اور حیوانی خواہشات انسان کے اندر موجود ہیں روزے میں یہ خصوصیت پائی گئی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم کی جو برائیاں ہیں وہ برائیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں ان برائیوں میں کمی آتی ہے اور اس کی واحد صورت یہ ہے کہ آپ روزہ ویسا رکھیں جیسا کہ اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کا طریقہ آپ کو بتایا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سہر کرنا فرض ہے سنت ہے سہر کرنا سنت ہے میں مانا یہ بات کہ سہر کرنا سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہر کی تھی اس لئے آپ کے لئے بھی سہر کا کرنا سنت ہے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہر تو کی تھی لیکن سہر میں کیا تناول فرمایا آپ نے کیا کھایا آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے سہر میں کیا تناول فرمایا آپ کو یہ جان کر تاجب ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امومی حیثیت سے ویجیٹیرین فورٹ کنزیوم کرتے تھے اور ریئرلی نان ویجیٹیرین فوڈ کنزیوم کرتے تھے آپ کی غزہ روٹی شوربہ شہد دودھ دہی ستریاں یعنی سوکھی روٹیوں کو جو ہے شیروے میں نرم کر لینا یہ اللہ کے رسول کی روزمرہ کی غزہ تھی اور آپ کا معاشی موقف ایسا تھا کہ اکثر روزے اللہ کے رسول نے ایک یا دو خجور کھا کر پانی پی کر رکھے سہر کرنے کی جو بات کی گئی ہے تو سہر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی لوڈنگ کر لیں اتنی لوڈنگ کر لیں کہ آپ کی فجر اور اس کے بعد کا ذکر خراب ہو جائے آپ سو جائیں آپ کا روزہ خراب ہو جائے دوپہر میں گیارہ بارہ بجے تک آپ کو جو ہے کھٹی ڈکاریں آتی رہیں اور آپ کی سانس سے کھائے ہوئے کھانے کی بدبو آتی رہے یہ کوئی جو ہے اچھا طریقہ نہیں ہے اور آپ کو ایک سائنٹیفک ریزن بھی بتاتا ہوں کم کھانا کیا ہو ضرور یہ سہر میں بالخصوص ہوتا یہ ہے کہ آپ جس مقدار میں کھانا کھاتے ہیں آپ کا ڈائیجیسٹیف سسٹم اس مقدار میں ڈائیجیسٹیف انزائنز پروڈیوس کرتا ہے تاکہ اتنی غزہ کو حضم کیا جائے لیکن کوئی مشین نہیں ہے کہ کھٹکہ آن کرے یا آف کرے آن کرے تو شروع ہو گئے جب آپ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں سہر میں تو ہوتا یہ ہے کہ اس کھانے کو حضم کرنے کے لیے آپ کا سسٹم ہائپر ہو جاتا ہے اور یہ ہائپر سسٹم ہائپر کوانٹیٹی میں ڈائیجیسٹیف انزائنز کو پروڈیوس کرتا ہے اور آپ کم کھائیں بھی تو وہی دس گیارہ بجے کے اندر آپ کا کھانا حضم ہو جائے گا اور آپ بہت زیادہ بھی کھا لیں تو گیارہ بارہ بجے کے اندر ہی آپ کا کھانا حضم ہو جائے گا کوئی زیادہ آپ کو کھانے سے زیادہ وقت تک کھانا پیٹ میں ٹکا نہیں رہے گا لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ جو ہائپر ڈائیجیسٹیف پروڈکشن آف انزائنز ڈائیجیسٹیف سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اسے نیوٹرلائز یا نارمل ہونے کے لیے وقت لگتا ہے اور اس کا وقت لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انزائنز غزہ حضم کرنے کے لیے جو پروڈیوس کیے گئے ہیں اگر انہیں غزہ نہ ملے تو وہ آنٹوں پر میدے پر سخت ہوتی ہیں ان کی وجہ سے آپ کو بھوک لگتی ہے اور اس میں شدت پیدا ہوتی ہے تو آپ کے زیادہ کھانے سے آپ کو جو فائدہ آپ چاہتے تھے کہ بھوک نہ لگے وہ فائدہ تو نہیں ہوا بلکہ آپ کا اُلٹا ہی نفصان ہو گیا کہ آپ کو بھوک زیادہ لگے گی تو آپ کو چاہیے کہ ایٹ موڈریٹ فوڈ ایٹ ان لس کوانٹیٹی ایک روٹی تھوڑا سا دہی آج یہ گرما کا موسم ہے چھانچ کا استعمال کر سکتے ہیں آپ میں سمجھتا ہوں ایک آج کھجور کافی ہے بریانیاں پکا کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے سہر میں تو اللہ کے رسول کی سنت کا نام لے کر ہم جب یہ کام کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی اس سنت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے جس میں اللہ کے رسول نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کتنا اور کیا کھانا چاہیے آپ اپنی منمانی نہیں کر سکتے اور اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم افطار کا انتظام کر رہے ہیں تو احتمام افطار بھی عبادت میں شامل ہے یہ کہہ کر بازاروں میں اثر اور اثر کے بعد کا وقت گزار دیتے ہیں میوے اور تازہ گرم جو ہے بھجیے مرچیاں وغیرہ وہ جو بیسن کے چیزیں ہوتے ہیں وہ پکوا کر گرم لے کے آنے کی چکر میں اصل دعا کا وقت اصل ذکر کا وقت اصل نماز کا وقت آپ بازاروں میں گزار دیتے ہیں سارے دن کی بھوک اور پیاس کا صلح ملنے کا وقت افطار کا وقت ہے اس وقت آپ اثر کی نماز پڑھ کر اگر جان نماز پہ اللہ تبارک و تعالی سے رجوع ہو جائے اور ذکر میں منہمک ہو جائے تو آپ اس فخیر کی بات پر یقین جانئے کہ آپ اپنے دل میں سے سارے خیال نکال دیں کہ مجھے کیا افطار کرنا ہے مجھے مغرب کے بعد کہاں جانا ہے کیا کمیٹمنٹس ہیں کون آنے والا ہے کون جانے والا ہے کیا کام باقی ہیں یہ ساری چیزوں کو آپ اپنے دل دماغ سے نکال دیں صرف یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس انعام سے مجھے مستفیض ہونا ہے اثر کی نماز کے بعد سے میں مغرب کی نماز تک ذکر میں بیٹھوں گا اور انشاءاللہ میں اس ذکر کے ذریعے سے اپنے پروردگار کو رازی کرلوں گا اور اس کی خوشنطی حاصل کروں گا اس نیت کے ساتھ آپ بیٹھ کر دیکھئے آپ یقین جانئے عام دنوں میں اثر سے مغرب تک عبادت ذکر کر کے دیکھئے اور اس احتیاط کے ساتھ ماہ رمضان میں اثر سے مغرب تک آپ ذکر کر کے دیکھئے آپ خود اس بات کو خبول کریں گے کہ پیٹ میں کھانے کا نہ ہونا آپ کو خدا کے خریب کر دیتا ہے پیٹ میں کھانے کا نہ ہونا آپ کو خدا کے خریب کر دیتا ہے یہ وہ وقت ہے جس وقت میں ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی دینے کے لیے آپ کو دینے کے لیے بیٹھا ہے اور آپ بازاروں میں وقت گزارتے ہیں تو یہ ہماری شان نہیں یہ ہماری صفت نہیں یہ ہمارے اخلاق نہیں ہو سکتے ہمارے تو اخلاق یہ ہونے چاہیے کہ رمضان کو ہم ایسے اس کا استقبال کریں اور ایسے شب و روز گزاریں جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ہم خوشنودی حاصل کریں اور وہ سارے انعام اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے لیے ماہ رمضان میں رکھے ہیں ان سارے کے سارے انعاموں کو ہم اپنے دونوں ہاتھوں سے بٹورنے کی کوشش کریں آپ کی زندگی آج میں سمجھتا ہوں کاسبین تو کاسبین فقرہ کی زندگی بھی آج فاخوں سے بری ہو گئی آج فاخہ کسی کو نصیب نہیں ہے میں گئی اماؤد علیہ السلام نے بندے اور خدا کے بیچ کے پردے کا تصور جو بتایا ہے وہ روٹی ہے امامنا نے چاہا کہ فقرہ جو ہیں وہ اللہ حق کے نام پر اللہ حقی عبادت میں شب و روز اس طرح گزاریں کہ ان کے اندر بھوک اور پیاس باخی رہے ان میں بھوک اور پیاس اتنی باخی رہے کہ ان کا دل ان کا دماغ ہر حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ رہے صحابہ نے تین تین دن عام طور پر فاخہ کیا آٹھ آٹھ دن کا فاخہ عام بات ہو گئی تھی میرے جدہ امجد حضرت بندگیمیہ سید شریف تشریف حق جب جب پیدا ہوئے تو بندگیمیہ شاہ خنمیر سیدیخ و علیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں گیارہ دن کا فاخہ تھا جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے پر پھر گیارہ دن کا فاخہ تھا اور فاخہ ہی کی کیفیت میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی تو یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت خوام مہدویہ پر تھی کہ اللہ نے ہمیں وہ لذت سے عاشنا کروایا تھا جو لذت بھوک میں پیاس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں حاصل ہوتی ہے لیکن جہاں سے ہم نے اپنے اقدار کھونے شروع کیے جہاں سے ہمارے خائدوں نے رواداری کو اختیار کیا جہاں سے ہمارے لیڈرز نے دنیا داروں کی مروت کرنی شروع کی وہاں سے ہماری قوم پر بھی اس طرح زوال آنا شروع ہوا کہ وہ فاخوں کی لذت ہم سے دور ہو گئی اور کھانوں کی لذت جو وقتی ہے چار انچ کی زبان پر ذائقہ ہے کھانا زبان سے گزر گیا تو اس کے بعد اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے پیٹ میں جانے کے بعد مرچی مسالے تکلیف ہی دیتے ہیں ذائقہ تو صرف یہ چار انچ کی زبان کا ذائقہ ہے مہدی اماؤد علیہ السلام کے ساتھ بڑا پیارا واقعہ ہے آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ دوران حجرت مہدی اماؤد علیہ السلام کے صحابہ گرمی کی شدت کی وجہ سے امام نا علیہ السلام سے ارز کیا کہ میران جی اگر آپ اجازت دیں تو ہم پانی پی لیں روزے کی قیفیت بتا رہا ہوں میں سفر اور پھر اس کے اوپر سے دھوپ کی شدت اور روزے کی حالت کھانا نہیں تو نہیں کم از کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو صحابہ بیاس سے مستر ہو گئے اور آکے مہدی اماؤد علیہ السلام سے ارز کی میران جی خدا تعالیٰ سے آپ اس بات کی اجازت لے لیجئے کہ ہم کہیں سے پانی تلاش کر لیں دیکھیں آپ صحابہ یہ ارز کر رہے ہیں میران جی خدا تعالیٰ سے آپ پانی کی اجازت لے لیجئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا جس بیچینی سے تم لوگ پانی تلاش کرنا چاہتے ہو کیا اس بیچینی سے کبھی تم نے خدا کو تلاش کیا ہے اگر جس بیچینی سے پانی کو تلاش کر رہے ہو اس بیچینی سے خدا کو تلاش کرو گے تو تمہیں خدا مل جائے گا پانی کا تمہیں احتیاج باقی نہیں رہے گا تو یہ پرنسپلز کے اوپر مہدی امام علیہ السلام نے مہدویت کی بنیاد رکھی تھی مہدویت اس تصور کے ساتھ چلتی تھی لیکن آج کا لیڈر بھی نہیں چاہتا اور آج کی قوم بھی نہیں چاہتی کہ ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں کیونکہ ہم نے ریلیجن کو لائف سٹائل بنا لیا ہے ریلیجن ہیز بکم لائف سٹائل فور اس کل کی گفتگو میں میں نے عمومی حیثیت سے کوشش اس بات کی کی کہ قاسبین کو اس بات کا احساس دلا ہوں کہ بجائے لیڈرشپ کو جو ہے کوسنے کے خود اپنا محاسبہ بھی کرے اور کوشش اس بات کی کرے کہ اپنی اخلاص کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپنا راستہ ڈھونڈ لے لیکن آج میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ نے فیل کیا ہے ہمیں ہماری قوم میں لیڈرشپ نے فیل کیا ہے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بھوکے رہو اور میں کھانا کھاتا ہوں تو وہ منافقت ہوگی قوم ہماری بہت بگاڑ کو اپنے اندر لے چکی ہے ایک ری فارم کی ضرورت ہے ایک انخلاب کی ضرورت ہے جس میں لیڈرشپ اور فالوورز سب کے سب میں چینج لاری کی ضرورت ہے پورے سسٹم کو بللنے کی ضرورت ہے رفتہ رفتہ ہم نے جو ایک مخام پر رک گئے ہیں ہم مخام کے دوسری سوسائٹیز کے برے اثرات اپنے سماج میں ہم نے لے لیا اپنے دین میں ہم نے لے لیا ہم کو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں خوم اگر فیل ہوتی ہے تو لوگ کسی عام کاسب کو نہیں کہیں گے خوم کا فیلیور خوم کے مرشیدین کا فیلیور ہے خوم کا فیلیور خوم کے مرشیدین کا فیلیور ہے ایک مووی میں بڑا اچھا ڈائلاغ میں نے سنا تھا وہ ریسنٹلی ایک دس پندرہ سال پہلے ایک مووی آیا تھا ٹی وی پہ میں دیکھا اس کے اندر وہ روم سے ریلیٹڈ ایونٹس تھے اس میں تو بادشاہ جو ہے حکومت سینٹ کے حوالے کرنا چاہتا ہے بیٹے کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تو وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا اور میں تمہیں راجہ نہیں بناوں گا تو بیٹے کو افسوس ہوتا ہے اور بیٹا اپنے باپ سے یہ پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں کہاں فیل کیا ہے تو سیزر جو باپ ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہتا ہے وہ جملہ یہ ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ کسی دیوار پر لکھ کر رکھنے کی ضرورت ہے بالخصوص ہمارے جیسے لیڈرز کو ہمارے جیسے مرشدین کو جو خوم کی خیادت کرتے ہیں انہیں یہ کسی جگہ پر آئینے پر لکھ کر رکھنا چاہیے تاکہ روزہ نہ اٹھ کر اس آئینے کو دیکھے تو وہ بات انہیں یاد آئے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جملہ کی بلاغت کو سمجھیں آپ جملہ کی بلاغت کو سمجھیں آپ جملہ کی بلاغت کو سمجھیں اگر کوئی بچہ نالائخ نکلا ہے تو اس کے نالائخ نکلنے میں اس کے باپ کی ذمہ داری ہے وہ ناکامی بچے کی نہیں بلکہ باپ کی ناکامی ہے اسی طرح خوم کی ناکامی خوم کے مرشدین خوم کے لیڈرز کی ناکامی ہے صادقین کی جب آپ تلاش کریں گے تو میں نے آپ سے کل کہا تھا ایک بیسک پرنسپل میں نے آپ کو دیا تھا وہ بیسک پرنسپل یہ تھا کہ وہ جو کہے اگر اس پر عمل کرتا ہے تو وہ صادق ہے اگر نہیں کرتا ہے تو وہ صادق نہیں ہے یہ اس بیسک فارمیلے کو لے کر چلیے کہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ میرے اندر ان چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی جو میں کہہ رہا ہوں کیا میں وہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں اگر میں کر رہا ہوں تو میں کہنے کا حق رکھتا ہوں اور اگر میں نہیں کر رہا ہوں تو میں کہنے کا حق نہیں رکھتا لیکن یہاں پر اس چھوٹی سی نزاکت کو بھی سمجھنا پڑے گا بندگی میں شای خنمیر صدیقِ بلایت رضی اللہ تعالی عنہ نے نخلیاتِ بندگی میں عبد الرشید میں نخلہ یہ فرمایا کہ عمل کی کوتاہی تقصیر بندہ ہے حق پوشی کفر ہے میں نے کلاب سے عرض کی کہ ون ہنڈرڈ پرسنٹ کام کا کرنا خاتمین اور سیدین کے حق میں ہے خاتمین اور سیدین کے حق میں ہیں لیکن ان سے ہٹ کے جتنے بھی ہیں آج کے ہو یا گزرے ہوئے ہو کوئی ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہو سکتا ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ہے لیکن بندگی میں رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگرچہ کہ تم نائنٹی پرسنٹ کرتے ہو اگرچہ کہ تم ایٹی پرسنٹ کرتے ہو اگرچہ کہ تم نائنٹی پرسنٹ کرتے ہو جو کچھ بھی پرسنٹیج میں تمہارا عمل ہے جو چھوٹا ہوا عمل ہے یا جو نہیں کیا ہوا عمل ہے وہ انسان ہونے کی حیثیت سے وہ تمہاری نااہلی کمزوری ہے جس پر خدا تعالی کی بارگاہ میں تمہیں پشمہ رہنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی شاید تمہیں ماف کر دے وہ تمہاری کو تاریے لیکن تم تک اگر سو باتیں پہنچی ہیں تو امت تک آگے سو باتوں کا پہنچا دینا تمہاری دینی اخلاقی ذمہ داری ہے اور اگر نہیں پہنچاتے ہو تو وہ کفر ہے حق پوشی کفر ہے اگر پرس کیجئے مجھے تین ٹائم پیٹ بھر کھانا کھانے کی عادت ہے اگر میں اس بات کو چھپاؤں کہ اللہ کے رسول اور مہدی اماؤد علیہ السلام پوپٹ کھانا کھانے کی تلقین فرمائے ہیں تو میرے لیے یہ کفر ہے مجھے تو یہ کرنا ہے کہ میں جب کہوں گا تو یہ کہوں گا کہ آپ کو اتنا ہی کھانا ہے اور کوشش یہ کروں گا کہ جو زیادہ کھا رہا ہوں رفتہ رفتہ اپنے اندر improvement کو پیدا کروں تو یہ جو leadership ہے یہ کوئی فرشتے آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہے یہ آپ ہی میں سے آئے ہوئے ہیں آپ میں جتنی خرابیاں ہیں ان میں بھی اتنی ہی خرابیاں ہیں اگر آپ ان کو ان کتابی figures کی جگہ رکھ کر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویسے perfect figures کے لیے عیسیٰ کا انتظار کرنا پڑے گا پھر یا تو دنیا سے جانے کے بعد وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان خاتمین اور سیدین کو دیکھیں گے تو معصومن الخطہ لوگ ملیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بے خطہ لوگ کیسے ہوتے ہیں ورنہ ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں کوئی ہندرٹ پرسنٹ نہیں ہو سکتا کسی نے کم خطہ کی کسی نے زیادہ خطہ کی لیکن کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ جو ایک basic minimum criteria ہے اس criteria کو پورا کرنا چاہیے جس نے یہ criteria پورا کر لیا اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ خابل احترام ہے وہ آج کے زمانے میں آپ کے لیے صادق ہوگا وہ شخص جو پنج وقتہ نماز باجماعت پڑے وہ شخص جو سلطان اللیل اور سلطان نہار کا احتمام کرے وہ شخص جو رات میں نوبت کا احتمام کر سکتا ہے تو کرے بلکہ کرنا چاہیے جس دائرے میں تین سے زیادہ فقیر ہیں حضرت صدن جی قاتل مشردین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دائرے پر نوبت واجب ہے تو ہونا بھی چاہیے تو حضرت صدن جی قاتل مشردین رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہی کا ایک فرمان ہے کہ پانچ وقت کی نماز دو وقت کا ذاکر اگر کوئی ہے تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں آپ نے یہ کہہ کر جیو میں جنت کی کنجیاں بجا کر آواز سنائیں تو جو منیمم criteria ہے اسے پورا کرنا چاہیے اگر کسی سے آپ فخیری کی امید کرتے ہیں کوئی فخیر ہے تو آپ اس کے اندر یہ دیکھیں کہ وہ دست دست سوال دراز نہ کرے اگر فخیر ہیں تو آپ اس کے اندر جو صفت دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہو اگر کسی کو فخیر دیکھنا ہے آپ کو تو آپ یہ دیکھئے کہ اس کے پاس زخیرہ اندوزی نہ ہو یہ ساری کی ساری صفات جو ایک فخیر میں ہونی چاہیے وہ آپ کو اس میں دیکھنی چاہیے جو basic criteria مہدی مہد علیہ السلام نے بتایا ہے کتب نخلیات میں جو آیا ہے وہ ایک standard ہے اس standard میں آپ بالکل high standard پر اگر کسی کو جانشنے کی کوشش کریں گے ویسا جیسا کہ مہدی مہد علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتا تھا میں سمجھتا ہوں ویسا آج آپ کو کوئی نہیں ملے گا اور ایسے باقردار لوگوں کی توقع جو کرتے ہیں میں ان کے لئے مثال کی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مہدی مہد علیہ السلام نے فخورہ کو دائرے کے باہر جا کر کسی کاسب کے گھر میں دعوت کھانے پر سزا دیئے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے لگوائے ہیں اور امام دا نے فرمایا انہیں بلا کر کھلا کر تم نے کوئی ثواب نہیں کمایا بلکہ تم نے اپنے حصے میں روز قیامت میں ان کی فقیری خراب کرنے کا جرم اپنے گلے میں پہن لیا ہے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دائرے سے اپنے سگے مامو کو نکال دیا میاں سلام اللہ رضی اللہ عنہ جو مہدی مہود کے سالے تھے حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کاسب کے گھر جا کر بسم اللہ پڑھانے پر اپنے دائرے سے نکال دیا اپنے مامو کو سگے مامو کو جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ویسا کردار تم میں نہیں ہونا چاہیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا تم میں ویسا کردار ہے جو تم اعتراض کرتے ہو تم آج اپنے گھر بلا کر اس کی فقیری خراب کرنا چاہتے ہو تم خود اپنی مرچی سے جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں مجھے یاد ہے کل تک بھی وہ یہ کہتے تھے کل تک بھی انہوں نے اپنے گھر میں لوگوں کو فقیروں کو بلا کر کلائے ان کی فقیری خراب کی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ خائدین فالوارز پر الزام لگائے اور فالوارز خائدین پر الزام لگائے خوم اس طرح آگے نہیں پڑے گی سچویشن کو ریزالٹ کرنا چاہیے بزدلی اس بات میں ہے کہ آپ اپنی جگہ بیٹھ کر کام کرنے والے پر اعتراض کرتے ہیں مرد مومن اسے کہتے ہیں جو آگے بڑھ کر لگام سمالے گھوڑے کی یہ جو خوم کا گھوڑا بھتکا ہوا ہے اگر کسی کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف ہے تم آگے آؤ بھائی تم فخیری کیسے کی جا سکتی ہے تم بتاؤ جو تم دوسروں سے توقع کرتے رہو تو دونوں تینوں باتوں کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا اور میں لیڈر سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے اس طرح کے اخلاق اور اس طرح کے عدب اور اس طرح کی فرما برداری کی جو توقع کرتے ہیں تو آپ یہ جانیے کہ جس طرح کی فرما برداری کی آپ کو توقع تھی اس طرح کی فرما برداری اس زمانے کے مرشدین کے ساتھ کی جاتی تھی جن کا کردار اور اخلاق ویسے بلند تھے آپ اگر ان سے بیسی فرما برداری کی توقع کرتے ہیں تو اپنے اخلاق کو اس راستے پر ڈالیے ورنہ یہ قوم کی لٹیا اگر ڈوبے گی وہ جو نہیں ڈوبے گی مہدی موت نے فرمایا یہ قوم کی لٹیا کبھی نہیں ڈوبے گی مہدی وہ مہدویان تاخاہ میں خیامت باشر امام نا نے فرمایا خیامت تک مہدوی باقی رہیں گے تو رہیں گے انشاءاللہ کہیں نہ کہیں باقی رہیں گے ایک قوم کی شکل میں ایک قوم کی حیثیت سے باقی رہیں گے ہمیشہ انشاءاللہ دین اسلام کا دین مہدی کا پرچم بلند کیے ہوئے باقی رہیں گے انشاءاللہ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوشو پولیٹیکل سیچویشن جو ڈیولپ ہو گئی ہے جس کے اندر لوگ ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے ہیں لیکن جو مرض پیدا ہو گیا ہے اسے دور کرنے میں دوائی یہی ہے کہ ہر انسان اپنے حصے کا کام کر لے سیچویشن is resolved دیکھئے پڑو جی کچھرا پھیک رہا ہے اس خیال سے میں بھی کچھرا پھیک رہا ہوں ارے بھائی تو کچھرا مت پھیک تیرے حصے کا کام ہو گیا اس کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ میں کچھرا نہ پھیک ہوں دونوں کچھرا نہیں پھیکتے تو پھر سڑک ساف ہو گئی گھر کے سامنے ساف ہو گیا مسئلہ تو دونوں ہی طرف سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے مہدی مہود علیہ السلام نے میں آپ لوگوں سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فخیروں کی فخیری کو آپ لوگوں نے ایک پروفیشن بنا دیا ہے انہیں دعوت دے کر گھر بلا کے کھلانے کا تصور ختم کیجئے آپ اگر ثواب کمانا چاہتے ہیں تو ان کی فخیری کے وخار کو باقی رکھتے ہوئے ان کے گھر پہنچا دیں لیکن آج ایسا ہو گیا کہ کوئی فخیر ہو گیا تو نیا ریکروٹ ہے بول رہے ہیں لوگ مزا کھڑا رہے ہیں پھر وہی لوگ جو ہے دعوت دے کے بلا کے کھلا بھی رہے ہیں تو ہمارے پاس خوف میں مہدعبیہ میں ضروری یہ ہے کہ مہدی مہود علیہ السلام کی تعلیمات سے اگر کسی کو فائدہ ہونا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس کا پیٹ خالی ہو وہ پیٹ بھر کھانا کھا کر امام نائی کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتا کیونکہ کھانا انسان کے نفس کو موٹا کرتا ہے اور نفس شیطان کی صفت رکھتا ہے اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ روزے کا رکھنا تمہارے نفس کو ختم کرتا ہے اور تمہارا تسکیہ نفس کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرما رہا ہے لَا أَلَّكُمْ تَتَّقُون اس لیے کہ تم تخوے والے ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقیروں کی فقیری خراب کرنے کے لیے جو کھانے کھانے اور کھلانے کا انتظام کیا جا رہا ہے یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں ثواب کا کام وہ ہوگا کہ اگر آپ ان فقراء کے ساتھ جا کر ان کے ساتھ ذکر میں بیٹھیں ایک وقت ان کا کھانے کا انتظام آپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی فقیری کو خراب کیے بغیر بے شام و گمان ان کے گھر پہنچا دے تاکہ فقیر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باٹ کر کھائے بیچارے کو بلا کے دعوت میں بٹھاتے گیارہ بجے سفید داڑی پگڑی پہنا ہوا انگرخہ پہنا ہوا مرشد بیٹھا ہوا ہے ساٹھ سال ستر سال اسیت سال کی عمر میں دولہ آرہا ہے دولہ آرہا ہے رات کے جو ہے نو بجے سے بیچارہ بیٹھا ہوا ہے گیارہ بجے دولہ آرہا ہے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے وہ بیس پچیس سال کا جہے آدمی کسی چبوترے سے جہے گھوڑی چڑھا ہوا اپنے آباش دوستوں کے ساتھ ناشتہ نچاتہ جہے پہنچ رہا ہے آپ بلا کر مرشد کو دائرے سے باہر لے جا کر شادی خانے میں گیارہ بجے رات تک بٹھا ہوا ہے وہ بیچارہ وہاں پر انتظار کرتے بیٹھا ہے is this how you respect your مرشد this is not the way if you respect him then don't call him out of the daira rather you go to the daira take his blessings do whatever you want to do in daira and then take his blessings and think that by doing this you have pleased Allah subhanahu wa ta'ala and there is a big reward for you for doing this this is how you have to approach تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کا استقبال بحیثیت مہدوی اگر آپ کر رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے کو کھانے کھلانے کا مہینہ نہ تصور کریں یہ کھانے اور کھلانے کا مہینہ نہیں ہے یہ بھوکے تم بھی رہو میں بھی بھوکا رہتا ہوں تم مجھے اپنی بھوک کی قیفیت سنا میں تمہیں اپنی بھوک کی قیفیت سناتا ہوں بھوک کی قیفیت میں ذکر میں بیٹھنے سے مجھے کیا فائدہ ہوا میں تمہیں بتاتا ہوں تم مجھے اپنی بھوک کی قیفیت میں ذکر میں کیا حاصل ہو رہا ہے مجھے بتاؤ وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ اللَّهِ سُبَانَهُ وَطَالَى قرآنِ مجید میں فرما رہا ہے کہ جو نعمت اللہ تبارک وطالہ تمہیں دے رہا ہے تم اس کا چرچہ کرو ایک دوسرے میں اس پر گفتگو کرو تاکہ ایک دوسرے کو معلوم ہو کہ اللہ کی نعمتیں کتنی بڑی ہیں تو فخیروں کا کام یہ تھا کہ ایک دوسرے کو اپنی قیفیت ذکر کی سننایا کرتے تھے تو رمضان کے مہینے کا استقبال کھانے اور کھلانے کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے کرنے کے لیے کرنا چاہیے یہ ایسا مخدس اور بابرکت مہینہ ہے جس میں کہ مطالق اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں من ساما رمضان ایمانو احتسابا فغفر لہو ما تقدم ازمبی جس نے روزہ رکھا ماہ رمضان میں ایمان اور احتسام کے ساتھ اللہ تبارک وطالہ اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دے گا پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں من قوم رمضان ایمانو احتسابا فغفر لہو ما تقدم ازمبی اللہ تبارک وطالہ اس کی پوری پچھلی جہے گناہوں کو ماف فرما دیتا ہے پھر اللہ کے رسول ایک اور موقع میں فرما رہے ہیں من قوم لیلت القدری ایمانو احتسابا فغفر لہو ما تقدم ازمبی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو لیلت القدر کو ایمان اور خشوہ خضو کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز کے لئے اللہ تبارک وطالہ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے تو بحثیت مہدبی لوگ چاہے رمضان کا احتمام انتظار کسی بھی وجہ سے کریں لیکن آپ کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ رمضان کے ذریعے سے اُزم چیزوں کی توقع کریں جن کی توقع کرنے کا مہدی اماؤد علیہ السلام نے آپ کو سلیخہ سکھایا ہے آپ کو ایکسپیکٹ رمضان سے کسی دوسری چیز کو طلب نہ کریں مہدی امود علیہ السلام نے آپ کو ایک صلیقہ مانگنے کا سکھایا وہ یہ سکھایا کہ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ سے اگر کوئی چیز مانگنے کے خابل ہے تو وہ سوائے اس کی ذات کے کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی تو اگر خدا تعالیٰ سے آپ اس رمضان کے مہینے میں کچھ چیز مانگنا چاہتے ہیں تو یہ مانگیں کہ میرے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا میرے مولا تو میرا ہو جا میرے مولا مجھ کو تو اپنا بنا لے میرے مولا تو مجھے یاد رک میرے مولا تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تجھے لمحہ بھر کے لیے بھی نہ بھولوں میرے مولا تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ نہ مجھے فرائض نبوت نہ مجھے فرائض ولایت کے لیے کوشش کرنا پڑے بلکہ میری زندگی کی رویش ایسی ہو کہ اس میں سارے فرائض نبوت سارے فرائض ولایت یوں ہی شامل ہو جائے میرے مولا تُو میرے لئے فخیری کو آسان کر دے میرے مولا میرے لئے تُو اپنی لخا کی راہ کو آسان کر دے یہ دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگنی چاہیے اور مہدی مہد علیہ السلام نے ان دعاوں کے مانگنے کا جو وقت مقرر کیا ہے وہ لیلت الخضر ہے رمضان کے مہینوں کا ایک تاج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے خران مجید حضر فرمایا ہے تو رمضان کے کریڈٹس میں رمضان کے سٹارز میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خران مجید کو رمضان میں اتارا ہے اور بھی اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس خران مجید کو لیلت القدر میں اتارا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں کن کاموں کے کرنے کا انتخاب کیا ہے آپ اس کو دیکھئے اللہ خران کا نزول کر رہا ہے اللہ ملائکہ کا نزول کر رہا ہے اللہ جبرائیل کو نازل کر رہا ہے اللہ اقراع کی آیت بھیج رہا ہے اپنے محبوب نبی پر بھیج رہا ہے رمضان کے مہینے میں بھیج رہا ہے شب قدر کو بھیج رہا ہے ایسی عظیم نعمت مہدی مہد علیہ السلام کے صدقے سے ہم مہدفیوں کو ملی ساری امت تاخراتوں میں شبے اور احتمال کے ساتھ شب قدر کا احتمام کر رہی ہے لیکن مہدی مہد علیہ السلام نے بحیثیت خلیفت اللہ آپ کو یہ بتا دیا کہ ستاویس شب شب قدر ہے اور اس رات کو آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا یہ شکر ادا کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے چنانچہ اس رات کو دو رکعت نماز دگانے لیلت القدر کی فرض ہم ادا کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ میرے مولا تو نے ہم کو وہ عظیم نعمت اتا کی جو ہم سے پہلے کسی مسلمان جماعت کو عطا نہیں کی میرے مولا تو نے ہم کو وہ جماعت بنا کر واقعے میں پیش کر دیا کہ جس کے تعلق سے تو نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنو من یرتد منکم عن دینہی فصوفا یعتلہ بقومن اس آیت کے مزداخ ہم کو تو نے اپنی محبوب قوم بنا لیا میرے مولا چنانچہ تو نے اس عظیم نعمت سے ہم کو سفراز فرمایا اس رات کو ہم کو عبادت کرنی چاہیے اس رات کو ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم کو سارے رمضان میں سب سے زیادہ عزیز ستاویسویں شب ہے سارے رمضان کا تاج ہمارے لیے ستاویسویں شب ہے عید اپنی جگہ ہے ساری کی ساری رمضان کی نعمتیں اور برکتیں اپنی جگہ ہیں لیکن شب خدر جو ہے وہ شب خدر ہمارے لیے نہ صرف رمضان بلکہ سال بھر کے سارے مہینے سال بھر کے سارے دن ان سارے مہینوں اور سارے دنوں میں شب خدر کا دن اور شب خدر کی رات ہمارے لیے سب سے افضل ہے شب خدر میں ادا کی جانے والی نماز سال بھر ادا کی جانے والی نمازوں میں سب سے افضل ہے شب خدر میں رکھا جانے والا روزہ سال تمام رکھے جانے والے روزوں میں سب سے زیادہ افضل ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے لیلت القدر خیرم من الف شہر لیلت القدر بہتر ہے ایک ہزار مہینوں سے زیادہ اگر کوئی میتمیٹکس جانتا ہے تو وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ when something is stated in this format کہ A is greater than B then A can be N number of times greater than B and B can be N number of times smaller than A تو اللہ تعالیٰ نے جب زیادہ کہا تو زیادہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہزار پہ اللہ رکھ جائے گا اللہ نے ایک ہزار سے زیادہ کہا تو کتنا ہوگا ایک ہزار ایک ایک ہزار دو ایک ہزار تین دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ یردکو بغیری حساب اللہ جب دینے بیٹھتا ہے تو بغیر حساب کے بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک ہزار مہینے سے زیادہ کہا ہے تو ایک ہزار کے اوپر زیرو پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفینیٹی کا بار لگا دیا ہے اب اس بار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے زیرو لگائے گا ایک کے آگے کہ تم گن نہیں پاؤگے اپنی ساری زندگی اور اپنی ساری زندگی تم اس بات کا اندازہ نہیں لگا پاؤگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے کتنے زیرو لگائے گا یہ اتنی زیادہ افضل رات ہے ایک انسان کی زندگی میں ایک ہزار مہینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیری ایسی سال چار مہینے کون جیتا ہے آج کے زمانے میں تیری ایسی سال چار مہینے اگر کسی کو تیری ایسی سال چار مہینے جینا نصیب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت لمبی عمر جی لی اللہ اگر اس سے بھی زیادہ کہتا ہے تو تیری ایسی سال چار مہینوں میں نمازیں کتنی پڑھیں گے سجدے کتنے کریں گے اور خبول کتنے ہوں گے اس کی کیا گوائی ہے اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ اس رات کو خوشوہ خضور کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سارے گناہ مانک تم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری اگر عبادت کو خبول کر لے تو پوری زندگی میں ایک شبے خدر اگر آپ کی کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کی پوری زندگی کامیاب ہو گئی اگر آپ کو پچیس تیس پچاس سو شبے خدر سو سال پر اگر جئے آپ ان میں ایک شبے خدر بھی اگر آپ کی کامیاب ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا بیڑا پار ہو گیا تو رمضان کا جب تصورہ ہمارے سامنے آتا ہے تو روزوں کی برکت بے شک ہمارے لئے محبوب ہے نمازوں کی برکت ہمارے لئے محبوب ہے تراویوں کی برکت ہمارے لئے محبوب ہے رمضان کے مہینے میں ہونے والے بہریاموں کی برکت ہمارے لئے محبوب ہے لیکن ہم کو سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ شبے خدر ہے اس رات کی نماز اس رات کا جاگنا اس دن کا روزہ رکھنا ہمارے لئے نہ صرف رمضان بلکہ سارے رمضان سارے سال کے مہینوں اور دنوں اور عبادتوں میں سب سے زیادہ افضل ہمارے لئے وہ شبے خدر کی رات اور دن میں کی جانے والی عبادتیں ہیں میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی میری ہم سب کی ساری خوم کی دعائیں خبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس رات کو ہمیں اپنے دیدار سے مشرف ہونے کے خابل بنائے اور جو فقیر ہیں اللہ انہیں اپنے دیدار سے مشرف کرے اور مہدی مہد علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دین میں اخلاص پیدا کر دے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جیسا کہ آج کل حالات چل رہے ہیں اس کے سلسلے کا پہلا سوال ہے جی سٹے ہوم سٹے ہوم سٹے ہوم تین بار میں اللہ کے رسول کی سنت پوری کرتے ہوئے تقرار کر کے کہہ رہا ہوں تاکہ بات حجت ہو جائے گھر میں رہیں گھر میں رہیں گھر میں رہیں اس سال آپ کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ آپ کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا دوسرے آپ کے مومن بھائیوں کی زندگی کے لئے خطرہ بن رہا ہے تو ان کی زندگی بچانے کا ثواب بھی آپ کو شام مل رہا ہے اور اللہ ان حالات میں آپ کی جو مجبوریاں ہیں انہیں سمجھتے ہوئے آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثوابتہ کرے گا علم طرح سے ونناس تک دورائیے اور گھر میں نماز پڑھئے اگر دو آدمی ہیں تو جماعت کیجئے اگر ایک آدمی ہیں تو گھر کی عورتوں کو بھی ساتھ رکھئے اور سرری نماز ہونے کے بوجود اس میں جہر کیجئے آواز سے پڑھئے آپ کے پچھے اور ٹائیں بھی آپ کی نماز سن کر پڑھ لیں ماشاء لہا لوگ ان کے پی بولی ان کے پی بولی اور ان کے پی بولی ان کے پی بولی ان کے پی بولی اللہ اللہ عنہ آپ کا اس کی ریلیز نہیں دیکھ آپ کو سہترانی روزہ آپ بنیاد روزہ سہری کے دوران اگر ازان ہوتی ہے تو ازان کے ہوتے ہی نوالہ چھوڑ دینا چاہیے اور ازان تک سہری کرنا مستحب ہے اور مناسب ہے اللہ کے رسول نے بخاری میں فرمایا حدیث ہے بخاری میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہم بلال کے ازان دینے تک سہری کرتے تھے اور بلال ازان کب دیتے تھے نماز سے اتنے فاصلے پہلے کہ جس فاصلے میں پچاس آیات تلاوت کی جا سکے ففٹی آیات میں سمجھتا ہوں دو تین رکو میں ہو جاتی ہوں گی پچاس آیاتیں تین رکو یا چار رکو ہوتے ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں ٹین فکٹین منٹس بیفور نماز ٹائم ازان شوڈ بی گیون اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو ان کو کیا کرنا چاہیے ہر روزے کے بدل ان کو کسی روزے دار کو کھلا دینا چاہیے سہر اور افتار کا انتظام کر دینا چاہیے آج کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ہم انڈیا میں جو دیکھ رہے ہیں تو ایک ایوریج انسان جو کھاتا ہے کھانا تو اس کا ایکسپینڈیچر میں سمجھتا ہوں کہ ہنڈرڈ روپیز میبی ایٹی ٹو ہنڈرڈ روپیز پر میل اس کا سٹینڈرڈ گیج ہونا چاہیے تو اس کے حساب سے دیڑھ سو سے دو سو روپے ایک روزے کا بدل آپ کو کسی غریب کو پہنچا دینا چاہیے جتنے روزے چھوٹ رہے ہیں اتنا کسی روزے دار کی آپ مدد کر دیں آپ کے لیے یہ کافی ہے اسلام کہ اور یہ ایکسپینڈیچرز ہے اتدال کو اختیار کرنا چاہیے اس میں کوئی ایکسٹریم ہونے کی بات نہیں ہے اب جیسے اللہ کے رسول سے کسی نے کہا یا رسول اللہ کہ ہم سال تمام روزے رکھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں سال تمام روزے نہیں رکھتا تم کیا رکھتے ہو جبکہ میں خدا سے تم میں سب سے زیادہ خریب ہوں تو یہ ایکسٹریم یہ ہوگا لیکن چونکہ اللہ کے رسول رمضان کے روزے رکھتے تھے شوال کے رکھتے تھے زلحج کے روزے رکھتے تھے یومِ آشورہ کے روزے رکھتے تھے پیر اور جمعیرات کا روزہ اللہ کے رسول رکھتے تھے اگر یہ روزے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو مگر ایک فخیر ہو جاتا ہے تو اس فخیر کے لیے کوئی چیز ایکسٹریم نہیں ہوتی مہدی مہود علیہ السلام نے جو پیرامیٹرز فکس کیے ہیں ان پیرامیٹرز کو فالو کرنا چاہیے اور اس پر اپنے عمل کی بنیاد رکھنی چاہیے اگر ایکسٹریم سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی آگنی یہ کہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہوں گا جا کے مسجد میں رہوں گا ایسا نہیں ہے مہدی امام علیہ السلام سے حضرت شاہ نظام نے کہا میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر آؤ تو امام نا نے کہا نہیں نہ صرف تم اپنے آپ کو بلکہ اپنے بیوی بچوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ تو آپ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا کر رات دین میں عبادت کریں گے تو آپ راہب ہو جائیں گے اور دین اسلام رہبانیت کو خبول نہیں کرتا تو اس 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 کا کال ایکسٹریم اگر آپ مستر ہیں اور اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ کھانا نہ کھائیں تو آپ بے ہوش ہو جائیں گے یا فنٹ ہو جائیں گے ایسے میں آپ کھانا کھا لیں اس مقام پر بھی نہیں کھائیں گے تو میسر ہونے کے بوجود اگر نہیں کھائیں گے تو وہ ایکسٹریم کہلائے گا یا ایسی ہے بہت ساری چیز ہیں ایکسٹریم کیا ہے آج جتنا اسلام سے پیچھے ہیں اس مقام سے ایکسپیکٹڈ لیول سے پہنچنے کے لیے ایکسٹریم ایفرٹ کریں گے ہی تو جب اس وقت سٹانڈر نیوٹرل بیہیوئر پر پہنچیں گے میں سمجھتا ہوں ایسا ایسی آپ جو بتائیں اس میں رمضان کے روزوں کے علاوہ دوسرے جو روزے ہیں کیا اس کی خضا رکھنا چاہیے یا رکھ سکتے ہیں سوائے فرض روزوں کے کسی روزے کی خضا نہیں ہے رمضان کے روزوں کے علاوہ کسی روزے کی خضا نہیں ہے ایسا شخص منافق ہے جو اللہ کے نزدیک بھی خبول نہیں ہے مہدی کے نزدیک بھی خبول نہیں ہے رسول کے نزدیک بھی مقبول نہیں ہے اسے مہدوی بھی خبول نہیں کرتے اور جن کے پیچھے جا کر یہ نماز پڑھ رہا ہے وہاں پر بھی خبول نہیں کریں گے ایک شیر بڑا اچھا تھا کعبے کو جا کر حج بھی کیا اور گنگا میں اشنان بھی کعبے کو جا کر حج بھی کیا اور گنگا میں اشنان بھی خوش رہے رام بھی راضی رہے رحمان بھی یہ دو کشتیوں میں سفر کیسے ہو سکتا ہے بھائی یا ادھر چلے جا یا ادھر آ جا وہاں بھی جا کر پڑھتا ہے یہاں بھی آ کر پڑھتا ہے وہ تو منافق ہے نہ وہ اپنوں کا ہے نہ بیگانے کا ہے بیگانوں کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے خود کا ہے ایسے لوگوں کو اپورچنسٹ کہتے ہیں اپورچنسٹ جہاں موقع ملا آج یہاں نماز پڑھ لی کل وہاں نماز پڑھ لی کل ضرورت پڑھے گی تو کسی مندر کا گھنٹا بھی بجائیں گے پھر اگر ضرورت پڑھیں گے تو کلیسے میں جا کر گھٹنوں پر بھی بٹھیں گے تو ایسے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہمارے پاس ان کا کوئی شمار نہیں ہے جی جس ملک میں ہیں جس ملک میں ہیں اس ملک کے مطلے کو فالو کریں مطلہ اینے آسمان جس ملک میں ہیں اس ملک کے مطلے کو فالو کریں جس ملک میں ہیں اس ملک کے مطلے کے حساب سے آپ کی نمازیں ہوں گی اس ملک کے مطلے کے حساب سے آپ کے روزیں ہوں گے چاند دیکھ کر روزہ رکھیں چاند دیکھ کر عید کریں اگر چاند نہ دیکھا جائے تو صحابہ آنے جائے حساب کتاب کر کے بتانے کی کوشش کی یا رسول اللہ کسی مہینے میں انتیس بھی روزے ہوتے ہیں کسی مہینے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہم حساب کتاب جانتے ہیں نہ ہم لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھیں گے چاند دیکھ کر روزہ کھولیں گے اگر انتیسویں دن مطلعہ ابر آلود ہو تو تیس روزے رکھ لیں it is as simple as that can Murshid recommend a school of thought to follow for the calculation of the timing where for this foreign country jہاں پہ یہ ہو رہا ہے so confusion تو کوئی school of thought سے ہم follow کر سکتے ہیں my only school of thought is Maidaviyat that I recognize and whoever Maidavi Maidaviyat organizations who are working in whichever area you are living try to get in touch with them they are more organized and they have more resources to tell you when and what to do so it is better for you to go there and seek their guidance it would be a political question to ask me which group to follow I will not I will not say which group to follow I don't know where you live wherever you live it is better if you go to the to the organization which are organizing events in your area and who are more organized and who have more resources they can tell you what are the timings when moon has sighted and when you can start Ramzan and when you can end Ramzan what is the американ and someone who have said it is yeah what is that it is چاند دیکھنے تک کا اتقاف ہو سکتا ہے اتقاف تو کوئی بھی کر سکتا ہے اتقاف کیے کرنے کے لیے کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کوئی کنڈیشنز نہیں ہے کوئی بھی اتقاف رہ سکتا ہے یہاں تک کہ بیوی بچوں والا بھی اتقاف رہ سکتا ہے بشر دیکھے وہ اپنے بیوی بچوں کا کچھ مناسب انتظام کر دے یہ کہ دیگا ہے کہ قرآن آیتیں گے انجرد جیسی اور انجرد کی آیت بیوید زیادی گرھے کسی سے وہ قرآن کوئی پیشت کر شکتا ہے ایتا ہے یہ کیسے کیسے کے بعد یہی چیز کی کر سکتا ہے انجردت باستین سکتا ہے ایتا ہے جسی ہے رسول اکرم نے طرح کھران سے قرآن کی مجید کیا ایتا ہے پر کیسے ایتا ہے پر محمد استید اللہ علیہ وسلم then how it can be sent in just one night as and when it was required اللہ تعالیٰ و تعالیٰ sent آیات of Quran and Majid and all his life after دعوہ and نبوار after the claim of prophecy till the day he left this world اللہ تعالیٰ sent آیات as and when it was needed and محمد صلی اللہ علیہ وسلم received them read them taught them implemented them خزا روزے رکھ سکتے ہیں اگر دس سے پندرہ روزے چھوٹ جائیں اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھنا چاہیے مستحب بات وہی ہے اچھی بات وہی ہے کہ آپ اپنے روزے خود خزا کر لیں اگر کرنے کی استعداد نہیں رکھتے ہیں بیماری ہے ڈائیویٹک ہے ہائپوٹینسیو ہیں یا پھر آپ سے بھوک کی وہ نہیں ہے تاب نہیں ہے بہرحال جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو انہیں کمپنزیٹ کریں اور اس کا سٹینڈرڈ گیا توڑے کی لوگ گہوں یا پھر سو سو دیڑھ سو روپے میں سمجھتا ہوں فیروزہ آپ کو ادا کرنا چاہیے دیڑھ سو سے دو سو اللہ نے اگر آپ کو زیادہ ہے تو زیادہ دیا ہے تو زیادہ دیجئے دو سو روپے کا کھلانے کے بجائے اگر دعوت بیٹے کی کرتے ہیں ولی میں کی تو پانچ سو چھ سو سات سو آٹھ سو روپے پر پلیٹ کی کٹیرنگ کو دیتے ہیں کھانے کی اگر اللہ کے نام پر روزہ دار کو کھلانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کمی زیادہ تھی متنی کی کیا بات ہے میریموم کرائیٹیریہ میں آپ کو بتا دیا زیادہ سے زیادہ آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے کہتے کاف کرنے کے لیے مرشد سے اجازت لینا ضروری ہے مرشد سے اجازت لینا ضروری ہے اگر میں کہوں تو اس وجہ سے کہوں گا کہ ایتے کاف کے دوران کچھ مخصوص عبادات اور کچھ مخصوص خیال جو عبادات کے دوران رکھنے چاہئے وہ اپنے مرشد سے اگر سیکھ کر جائیں تو ایتے کاف سے آپ صحیح معنی میں فائدہ اٹھا سکیں گے ورنہ تو بس یوں ہی یعنی ایک وہ بھی ایک خسم کا چار لوگ ادھر سے ادھر سے آئیں گے جمع ہوں گے کچھ باتیں سبیں گے کچھ باتیں ان کی کہیں گے کچھ دیر خران پڑھیں گے نماز پڑھیں گے ایک religious touch in life ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ گھر کو satisfaction کے ساتھ چلے جائیں گے کہ میں نے اتنے دن کا اتقاف کیا اس سے آپ کو جو بھی حاصل ہوا آپ خود جان لیں گے آپ کو کیا حاصل ہوا اگر آپ مرشد کی اجازت سے اور مرشد کا تصرف لے کر اگر اتقاف میں بیٹھتے ہیں تو اس کا روحانی تصرف آپ کے عمل میں شامل رہتا ہے اور اس کی تعلیمات اور اس کی رہنمائی آپ کی ہر عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے خابل بناتی ہے تو آپ کو اجازت لینی چاہیے بالکل اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ سترہ اٹھارہ سال یا بیس سال ہوئے غالباً میں ایک کتاب لکھ چکا ہوں ایک چھوٹا سا کتاب چاہے شب خدر کی فرضیت تو ہمارے نزدیک شب خدر فرض ہے چاہے مسجد میں پڑھیں یا تنہائی میں پڑھیں مسجد میں پڑھیں تو استدائی تو بیازل امام کی نیت کریں گھر میں پڑھیں تو استدائی تو بیازل خوران کی نیت کریں اگر جماعت کر کے پڑھ رہے ہیں تو گھر میں بھی استدائی تو بیازل امام کی نیت کر سکتے ہیں اور امام انا امام والجماعت لمن ہزارہ و لمن یا ہزاروں کی نیت کرکی امام نماز پڑھائے شب خدر کی نماز کے علاوہ جو ہے اور کیا عبادات ہم شب خدر کے دن کر سکتے ہیں اس سے ہم کو فائدہ آسی ہے انہ سلاتہ تنہا فہشائی ان المنکر ولیکن ذکر اللہ ہی اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز برائیوں سے بچاتی ہے لیکن اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے ذکر سے بڑی کوئی دوسری عبادت نہیں ہے پورے اسلام میں ذکر اللہ سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے ساری رات اللہ کا ذکر کریں دل کی توجہ کے ساتھ کریں اللہ سے رب پیدا کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں اس رات کی بزرگی کا احساس اپنے دل میں رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں اگر آپ چاہیں تو ایک آت دن دو دن تین دن کی خزا نمازیں پڑھ سکتے ہیں نفل پڑھنے کا طریقہ خوام مہدبیہ میں مروش نہیں ہے میں انہیں مکرو نہیں کہوں گا حرام نہیں کہوں گا ممتنے نہیں کہوں گا لیکن ہمیں مطلوب نہیں ہے یہ ضرور کہوں گا ہمارے پاس نفل نمازیں پڑھنا مستحب نہیں ہے کیونکہ ہم نماز کی بنسبت ذکر کو اکبار سمجھتے ہیں اور جس پر قرآن مجید کی آیت ثبوت کی حیثیت رکھتی ہے تو وہ تو ہر نماز کی بات ہے پھر نفل نماز سے تو اس کا ذکر ہی بڑھا ہے تو ہمارے پاس نفل نمازوں کا تاریخہ نہیں ہے خوام مہدبیہ میں ذکر کریں اگر چاہیں تو ایک دن دو دن تین دن کی آپ خضا نماز کر سکتے ہیں کیونکہ شب خضر کو ایک ہزار مہینوں کی نماز ادا کرنے کے مترادف ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن کی بھی اگر آپ کر لیتے ہیں تو ایک ہزار مہینے کے برابر ہو جائے گا وہ وہ بھی کافی ہے خضا بھی ہو جائے گی آپ کی زندگی بر کی جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اگر خبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں خضا کی حیثیت سے تو ساری زندگی کی نمازیں ایک ہی رات میں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تو وہ بھی ایک کام کر سکتے ہیں ورنہ تلاوتِ قرآن کر سکتے ہیں اللہ کا کلام پڑھیں اس میں بھی برکت ہے لیکن زیادہ تر وقت آپ اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے کیونکہ اس سے بڑی کوئی دوسری عبادت نہیں ہے میں ہوتی ہو میں سے رہن peppersل کرڑا میں میں سے کچھ مجمان کردے ہیں میں دوسری عمدungen مبگلت ہوں میں دو صارت کام کرھی مجمان کرڑا میں اسے مجموع پڑھیں ہم نے کیسا بھی ہمتعددگی اور کیا مجموع دوسری عمدی two bھٹ جو ہوں دیم اور ویڈاٹ جوائننگ دیر کانگرگیشن اکثر ایسا ہوا کہ ٹراول کرنے کے وقت نمازوں کے لیے پاک جگہ کا ملنا مشکل ہوتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اس میں کوئی تاثب نہیں رکھنا چاہیے اگر وہ لوگ رکھتے ہیں اگر منع کرتے ہیں آنے سے تو جھگڑا مت کیجئے مت جائیے ورنہ اگر منع نہیں ہے اگر وہ لوگ نماز کے لیے اوپن ہے تو اب جائیے کوئی اس میں بری بات نہیں ہے وہاں جا کر نماز پڑھ لیجئے آپ اپنی نماز پڑھئے اور اگر ایک سے دو لوگ ہیں تو جماعت کر کے نماز پڑھئے بلکل just to add to it this is very common in middle east you know we whenever we go out we pray and nothing is it compulsory to buy new things like cloth etc for laila tulha this has been a very very consistent question every year and this has been a very consistent reason of quarrel in every family in mydebiya community ہوتا یہ ہے کہ نئے کپڑوں کی چکر میں آدمی پر بہت زیادہ دبا ہوتا ہے جس کی وجہ سے حالات خراب بھی ہو جاتے ہیں کئی مرتبہ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ یقینا نئے کپڑا پہنے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے آپ کا عشق ہے اور جب عاشق معاشوق سے ملنے جاتا ہے تو وہ اچھے سے سچ سمر کر جاتا ہے مسجدوں میں جانے کا طریقہ بالخصوص جمع وغیرہ کی نماز کے لیے اچھے لباس پہن کر نہا کر دھو کر اتر لگا کر سورما لگا کر ہتیار باندھ کر نماز کے لیے جانے کا طریقہ ہے برحال یہ طریقہ ہمارے پاس رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے اگر کر سکتے ہیں تو ورنہ میں بالخصوص اپنی بہنوں سے یاد کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا شوہر اس حالات میں نہیں ہے کہ آپ کو نئے کپڑے لا کر دے آپ اس کو تکلیف دینے کے مقابلے میں اگر پرانا کپڑا پہن کر نماز پڑھ لیں تو وہ نماز آپ کی اللہ کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوں یقیناً اللہ اس عبادت کو خبول کرے گا کیونکہ نئے کپڑے کے لیے آدمی تکلیف سے گزرے اس کے پاس حالات نہ ہو وہ خرض مانگ کر لائے اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ سودی خرضہ کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں دگانے اور عید کے انتظامات کے لیے تو یہ انتہائی نامناسب بات ہے ایسا نہ کرے پرانے کپڑے سے بھی عید ہو جائے گی پرانے کپڑے سے بھی شب خضر کا احتمام ہو جائے گا اس سلسلے میں آپ غیر ضروری بہت زیادہ افرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس حالات ہیں میسر ہیں تو رمضان سے پہلے لا کر رکھ لیں رمضان کے مہینے میں بازاروں میں دھکیں کھاتے نہ پیرے روزے کی حالت میں یا افتار کے وقت کیونکہ عبادتوں کا مہینہ ہوتا ہے تو احسن صورت یہ ہے کہ وقت سے پہلے آپ انتظام کر کے رکھ لیں ورنہ اگر آپ کی حالات نہیں ہیں تو کوئی کرنا ایسا ضروری نہیں ہے بلکل نماز امامت دگانہ لیلت الخضر کو افعال ارشادی میں گردانہ گیا ہے یعنی یہ وہ کام ہے جو ایک مرشد کرے یا کرتا ہے یا کرنا چاہیے لیکن گزشتہ میں سمجھتا ہوں کہ چالیس سال کے عرصے میں خوم میں حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ہمارے لوگ اپنے دائروں سے اور اپنے مرشدین سے دور دور جا کر بسنے لگے اور اب جس طرح بہت سارے لوگ یو ای میں امریکہ میں ہیں تو لوگ دور دور جا کر بسنے لگے ایسے حالات میں جو مرشد جس میار کے ساتھ یا جس اخیدت اور کمال کے ساتھ دگانہ لیلت الخضر جس صلاحیت کے ساتھ ایک مرشد پڑھا سکتا ہے ویسا ایک کاسب ہرگز نہیں پڑھا سکتا کیونکہ اسے وہ معلومات نہیں دی جا سکتی ترک دنیا سے پہلے ترک دنیا کے بغیر کسی کاسب کو وہ تعلیمات نہیں فراہم کی جا سکتی ہیں جو ایک مرشد کو بتائی جاتی ہیں شب خضر کی امامت کے لیے لیکن کسی ایسے مقام پر جہاں پر کوئی مرشد نہ ہو وہاں پر لوگ تنہا اکیلے اکیلے پڑھ لینے کی بنیزبت مل کر پڑھ لینا احسن ہے ایسا پڑھنے میں بھی اگر وہ اپنے مرشد سے اجازت لے کر پڑھے گا تو ایک مرشد یا فخیر کو جتنی باتیں بتائی جا سکتی ہیں اتنی نہ سہیں لیکن کچھ باتیں جس سے وہ ایک عام آدمی کے مقابلے میں زیادہ بہتر نماز پڑھا سکے اس نماز کا بہتر طریقے سے احتمام کر سکے صحیح تصور کے ساتھ امامت کر سکے وہ اپنے مرشد سے اگر اجازت لے کر پڑھائے گا تو وہ نماز صحیح ہوگی ورنہ اس نماز کے تعلق سے شبہ قدر کی ہے کہ یہ افعال ارشادی میں شامل ہے اور اس کو عام آدمی نہیں پڑھا سکتا میں حدیث آپ کے سامنے بیان کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابہ تھے جو علم نجوم علم منطق ماتمیٹکس ہر فن پر ماہر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی صحابی تھا موسٹ کالنٹڈ پیپل اور خاص طور پر یہ دن رات ستاروں کے معاملے میں یہ علم کے معاملے میں تو ان کے برابر کوئی نہ تھا عربوں کے برابر جب رسول اکرم کے سامنے حساب کتاب بتایا گیا بخاری کی حدیث ہے اگر ہینڈی ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو تو سہولت ہوگی آپ کو بھی بات سمجھنے میں یہ کتاب اس سوم میں آپ کو یہ حدیث مل دیا گیا میری کتاب میں اس کا نمبر ہے 1782 اب وہ دوسروں میں آپ دیکھئے کیا ہے نہیں معلوم ارشاد نبوی کہ ہم حساب کتاب نہیں جانتے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم امی لوگ ہیں ہمیں حساب کتاب سے کیا سروکار مہینہ اتنے اتنے دنوں یعنی کبھی انتیس اور کبھی تیس کا ہوتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے آپ کو کہا بلکہ لوگوں کو اپنے صحابہ کو بھی اس میں انکلوڈ کر لیا جن کے اندر انٹیلیکچول جینئس لوگ تھے اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیکلٹیز کو یوز نہیں کیا اور فرمایا کہ چاند دیکھ کر رمضان شروع ہوگا چاند دیکھ کر رمضان ختم ہوگا انتیسویں شب اگر اطلاع ملے کہیں سے تو عید کر لیں اگر اطلاع اگر یقینی طور پر نہیں ملتی ہیں تو مطلع عبرالود ہونے کا قانون مشکوک اطلاع کے اوپر بھی جہے اس کا اطلاع ہوگا اور احسن صورت کی ہوگی کہ تیس روزے کر لیں اور اس کے بعد ایت کریں بلکل کر سکتی ہیں عورتیں بھی گھر میں اتقاف میں کسی کمرے میں کسی کسی گھر کے کسی کونے میں عورت کا اتقاف وہی ہے کہ کسی کو آنے جانے نہ دیں اور روز مرہ کی جو سماجی زندگی ہے عورت کی بچے شوہر وغیرہ یہ ساری کی ساری چیزوں سے دور ہو جائیں ورنہ شب و روز اللہ تبارک و تعالی کی یادنے اس کی عبادت میں گزارے تو گھر کے کسی کونے میں کسی کمرے میں آپ جو ہے پردے وغیرہ بان لیں پارٹیشن کر لیں تاکہ آپ لوگوں سے نہ ملیں اے ٹک آپ گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں عورتیں بلکل کر سکتی ہیں یعنی فجر کی نماز جو ہے شروع میں تیزہ میں اضاد کرنی چاہیے دیر آئی وقت میں اضاد کرنا کونسا افضل ہے ایک نئی دو نئی متعدد احادیث اس سلسلے میں آئی ہیں کہ فجر کی نماز تاخیر کر کے پڑھنی چاہیے حضرت علی کے دور میں تو اکثر لوگوں کو یہ خیال ہوتا آپ اتنی تاخیر کرتے کہ دن نکل گیا ہے نماز کا وقت فوت ہو گیا ہے لیکن حضرت علی نے فرما ہے نہیں اب صحیح وقت ہوا ہے تم نماز پڑھو تو فجر کی نماز میں روشنی گل کر کے آنے آرٹیفیشل جو لائٹ ہے اسے بند کر کے نماز پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جائے سجدہ اگر نظر نہ آئے تو سجدہ مکروح ہے اندھیرے میں سجدہ نہیں ہوتا تو مسنوی روشنی بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ افق پر اتنی روشنی آئے کم از کم کہ سجدے کی جگہ نمازی کو بغیر لائٹ کے نظر آئے یعنی مسنوی لائٹ کیوب لائٹ بغیرہ جو گھر کی ہے یہ ساری بند کر دیں اور سورج کی روشنی میں سجدے کی جگہ آدمی کو نظر آئے وہ وقت صحیح وقت ہے فجر کی نماز پڑھنے کا جی میرے جی میرے ڈیفنیٹلی یو کین افکورس کیا بھی ویڈیو کال میں ترابی نماز اور شبیغتہ نماز ہو سکتی ہے ڈیفنیٹلی جیسٹیفائی نہیں کر سکتا میرا دل بھی نہیں کر سکتا بہت سارے لوگ اس کی خواہش کیے کہ میاں وہ ایسا کریں گے آپ جیسا زوم پر یہ کر رہے ہیں تو اسی طرح ترابیوں کا بھی حتمام آپ رکھ کے گھر میں کر دیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دین میں یہ بیدت ہوگی اور میں اس بیدت کا ذمہ دار ہونا نہیں چاہتا شاید اچھی بیدت ہوگی لوگوں کی تشنگی دور ہو رہی ہے لیکن یا ان میں اس کی خواہش کی تو آپ رہے ہیں ملکہ کچھ میں کچھ مجھے ہیں تو ایسے گھر میں اکیلے آریتے ہیں کوئی بار نہیں امران بھائی ہمارے مجھے ہیں سلام علیکم اللہ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ آج تیر بے دن تیرا سشن سمارے کم ماشاء اللہ کپی اچھے سیشنز کپی اچھی معلومات ہم کو فرہم کی اللہ نے آپ کے ذریعے امران کا مقصد تھا اللہ نے اس میں آپ کو بڑے حد تک کامیابی بخشی اور تمام ہمارے قوم کے بھائیوں پہنوں ماں اور بچوں پا اس میں فائدہ ہوا ہے میں اللہ کا شکر آدھا کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیر و مشید